موسیقی اسلام علیکم جناب کیسے ہیں سب دوست خیریہ سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے راشن سکیم جو تھی جس کو عمران خان نے احساس پروگرام راشن کے نام سے احساس پروگرام کے تیز سکیم جو جاری تھی اس کو چین کر کے پنجاب میں وزیراعلا مریم شباہ صاحبہ نے اب راشن پہ کے سٹارٹ کر دی ہے اچھا اس کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ ایک تو اس میں جو بھی خاندان ہیں جو پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں انہی لوگوں کو تقریبا انہوں نے مطلب کہ ریچیک کروا کے اور ان کی ویریفکیشن کروا کے تو اس میں راشن بیگز جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں یہ کل سے پرسوں سے پروسیس یہ سٹارٹ ہے اور تقریبا پنجاب کے پنجاب کے مختلف اضلاع میں اس اپریشن کو بقیدہ شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کتنی ایک شفافیت ہے کیا کیا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کافی سارے میکموں سے یہ جو ہے ہیلپ لی ہے پٹواری حضرات ہیں اس کے بعد میکم ایڈوکیشن سے بھی کوئی لسٹیں وغیرہ منگوا کے ان کی بھی ویریفکیشن کروای یہی ہے تو یہ سارا جو پروسیجر ہے اس کو اب جو گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات ہیں مریم نواز صاحبہ کی وہ یہ ہے کہ ان کو گر گر پہنچایا جائے گا لیکن کیا یہ گر گر پہنچ پہیں گے کیا یہ شفافیت ہوگی پہلے یہ تھا عمران خان صاحب کے دور میں کہ احساس پروگرام کا میسج آتا تھا اس میں بھی بے ذابطگیاں ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کلیر تھا بے ذابطگیاں وہاں پہ بھی کافی ساری دیکھنے میں آئیں تھیں جو ریٹیلرز حضرات تھے جنہوں نے پیمٹ لوگوں تک پہنچانی تھی انہوں نے اس میں سے بے بہا پیسہ کمائے اور جو جن خواتین کو چودہ ہزار تیرہ ہزار بارہ ہزار روپے مل رہے تھے اس میں سے دو دو ہزار تین ہزار پندرہ سو ہزار یہ نارملی کیس ہے اتنی کٹھوتی ہوتی رہی ہے شروع شروع میں اس میں لوگوں نے بہت سارے پیسے بنائے ہیں اب یہ جو راشن سکیم ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا پروسیجر ہے تو جس خاندان کو پہنچایا جائے گا اس کی تصویر جو ہے وہ لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس کے یہی آرڈر ہے کہ بھئی آپ نے گھر جا کے اس کو پہنچانا ہے اب اس میں نا آپ کو ایک چیز جو ہے وہ زیادہ تھوڑی سی مشکل یہ لگ رہی ہے ہے کہ اگر یہ شفاف اس طرح تقسیم ہوتے ہیں تو یہ تو واقعی مطلب کہ بہت اچھا سٹیپ ہوگا لیکن کہیں پہ چانس ایسے نظر نہیں آ رہا ہے ہے کہ کیونکہ ساری چیزیں جو ہے وہ سرکاری محکموں کے ہاتھ میں آ چکی ہیں اور آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ پرائیویٹ جتنے بھی اگر کہیں پہ ٹھیکے دیے جاتے تھے یا کوئی چیز کی جاتی تھی ان میں یہ ہوتا ہے کہ کرپشن کی جو ریشویتی ہے وہ کم ہوتی ہے جب آپ اسی پیکج کو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر کرپشن آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ چانسز کم ہوتے ہیں شفافیت کے لیکن اب یہ کیونکہ سٹارٹ ہو چکا ہے لوگوں کو مل رہا ہے اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ملتا ہے پہلے جو سروے شروع میں کیا گیا تھا اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو حقیقی طور پر جن کو ہم اس اہل نہیں سمجھتے کہ وہ اس اہل تھے لیکن اس کے باوجود ان کو اس میں شامل رکھا گیا اور ایسی ڈیٹ ساری جو ہیں شکایات بھی ہوتی رہی ہیں میڈیا کے حوالے سے ہم لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ اس میں انوال رہے ہیں جن کا بلکل کہیں پہ کوئی ایسا سین بنتا نہیں تھا کہ ان کو کہیں پہ کوئی ایسی امداد دی جائے یا ایسی امداد کہ وہ مستحق ہوں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں جو ہے وہ امداد ملتی رہی ہے احساس پروگرام کے حوالے سے بھی اور اتنی بہت بے ذابطگی تھی اس وقت ایک گھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اچھے بلے گزارہ کرتے تھے ایک ہی فیملی کے چھے چھے لوگوں کو بھی ریجسٹر کیا گیا ہے اور کافی ایسے ضرورت مند لوگ تھے جن کو بالکل اس میں سے حصہ نہیں دیا گیا اب یہ کیونکہ انہی لسٹوں کے اوپر ہو رہا ہے انہی سرویز کے اوپر یہ دوبارہ سے یہ کام آف سٹارٹ ہو رہا ہے تو اب یہ کیونکہ تقسیم ہو رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ جیسے یہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو پھر اس میں سوالات اٹھیں گے لوگ اس کے اوپر باتیں بھی کریں گے اور ساری چیزیں دیکھیں گے اگر یہ شفاف ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے اگر کہیں پہ کوئی کرپشن کی ایسی صورت حال آتی ہے ایک ضروری میسیج آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جب بھی یہ پروگرام شروع ہوا تو ایک لہر سوشل میڈیا کے اوپر چلی کہ دوبارہ سے ریجسٹریشن ہم لوگ اتنے سادے ہیں کہ ہم نے جو آفیسز بنائے ہوئے تھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے احساس پروگرام کے جو باقی انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے وہاں جا کے لوگ آج تک ریجسٹریشن یہ ریجسٹریشن دوزار بیس جب کرونا ویرس آئے تھا تو تب کی ہے لیکن ابھی تک بھی وہ ریجسٹریشن والا مرلہ جو ہے وہ بدستو جھاری ہے اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیویٹس وہ بھی لوگوں کوئی سوالے سے لوٹ رہے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ریجسٹریشن کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے تو اس مد میں کائنلی آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ کسی کو کوئی بھی پیسے بلکل نہ دیں اور کیونکہ اس میں کہیں پیسے کا کوئی کردار نہیں ہے اور یہ ساری گورنمنٹ آف پاکستان کی فری آف کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی سکیم ہے اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو اور ماہ رمضان آر ہے صرف اس کے علاوہ ہمیں اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں اور ان میں یہ ہے کہ ہمیں ریٹس پر عمل درامت کروانا یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور ماہ رمضان میں تو مہنگائی کا جن جیسے بطل سے بہر نکلاتا ہے اور اخیر مہنگائی ہو جاتی ہے تو یہ اس کو ضرور دیکھئے گا اور اللہ کرے مطلب ہمارے ملک کے لئے بہتر ہو اور ماہ رمضان جو ہے یہ ہم سب کے لئے بحث رحمت اور بحث برکت ثابت ہو اور جو مہنگائی معافی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ماہ رمضان میں بھی یہ جو نارمل ریٹس ہیں ان کے اوپر چیزیں بیچیں اور حقیق کی جنت کمائیں تینکیو